اسلام علیکم کیا آپ چار ملک کرتے ہیں کہ آپ خریت ہوں گی اور ہمارے دعا ہے کہ آپ ہمیشہ خوش رہے ہیں ہستے اور مسکراتے رہے ہیں اور اسی طرح میں اپنا پیار دکھاتے رہیں بلکل دی میرا نام معظم علی میں ہوں تارک محمود میں محمد یوسف تو آج ہم جس ویڈیو پر ریعت کرنے جا رہے ہیں ویڈیو کا ٹائٹل ہے فیصل وڑیچ وائپ پاکستان کو ناڈ ڈیویلپ انٹو اڈیموکرائٹک سٹے تو آج بھائی دوسرا پارٹ ہے پہلے اس کا پارٹ کر چکے ہیں تو کافی بھائی جو ریکوائنٹ کر رہے تھے دوسرا پارٹ بلاو پیوڈیو دیکھتے ہیں اور اپنا ڈیویلپ پر دیں گے کونوں کرتے ہیں یہ بتائیں آپ نے ابھی ایک جملہ بولا جو بڑی دلچسک تھا اس نے کہا کہ آپ نے کہا کہ یہ مارشلو آیا سٹرونگ مین آیا اور پھر ملک ٹوٹ گیا یہ ایکسپلین کریں کہ آپ اس کا مطلب ہے ملک ٹوٹنے کے پیچھے ٹوٹی ایٹ میں قائد عظم ڈھاکا گئے انہوں نے وہاں کھڑے ہو کے بہت بڑا بڑا مسئلہ تھا کہ زبان کیا ہوگی اس ملک کی انہوں نے انگلیش میں کہا کہ اس ملک کی زبان اردو ہوگی اور اردو کے علاوہ کوئی نہیں ہوگی اچھا یہ ایک ایسی بات ہے ہماری دیکھیں جو میں نے پہلے بات کی نا بچپن سے ہم سکھاتے ہیں کہ آپ ہی سب سے درست ہیں آپ کے علاوہ سب یا غلط ہیں یا بے وکوف ہیں یا سازشی ہیں یا کم از کم مطلب ان کا مائنڈ ذرا کم ہے اتنے ذہین نہیں ہے کہ آپ کے سطح پر پہنچیں بے شک ترقی کر گئے ہیں لیکن آپ سے اسی طرح یہ بات بھی ہماری سرشت میں ہے کہ ہم اپنے سامنے ایک ایسا واقعہ دیکھتے ہیں جو حصے انصاف سے لگا نہیں کھاتا حصے انصاف کے مطابق سینس آف جسٹس کے مطابق نہیں ہوتا لیکن ہم اس کو اسی وقت یہ بھی بولتے ہیں کہ یہ بالکل ٹھیک بات ہے تو یہ ہوا کے لیے نہیں تیار پہلے دن سے انہوں نے یہ تیہ کر لیا تھا کہ ہم وہ کالونی لیگیسی کی جو میں نے بات کی تھی وہ ہماری کالونی بن کے رہ گیا تھا آج دیکھیں ہم وہاں نہیں ہیں تو وہ کتنی بہتر پوزیشن میں ہیں اس سے بڑا ثبوت اور نہیں ہے کہ وہ ان کو ڈکٹیٹرز کس طرح ان کو ان کے اوپر رول کر کے ان کے وسائل کو کھار وہ جو لوگ آ کے بعد کہتے تھے کہ مجھے کراچی کی اس وقت آپ کو پتا ہے کراچی کپٹل تھا کراچی کی سڑکوں سے پٹسن کی بو آتی ہے پٹسن وہاں پیدا ہوتی ہے وہ بیچتے یہ لوگ ہیں اس کے ریٹس آ کے کراچی میں آگے ڈفائن ہوتے تھے پیدا وہاں ہوتی تھی جہاز پر ہفتوں میں یہاں آتی تھی یہاں آ کے اس کا ریٹ ڈفائن ہوتا تھا تو یہ وہ ظلم تھا جو ان کے ساتھ مسلسل ہوتا رہا ہر ڈکٹیٹر اور اس سے پہلے جو ایک کے اوپر ایک زیرہ زمائن مسلسل ہوا ایوب خان کو ہم اس کا ذمہ دار اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے ہاتھ میں ایک سٹیبل گورنمنٹ آئی ففٹی ایٹ سے لے کے اور سکسٹی ایٹ تک سکسٹی ایٹ ایٹ تک ہی اس کے پاس تھی نا سکسٹی نائن میں تو اس کے پچارے کے پاس پاور ہی نہیں رہی تھی دس سال آلموسٹ پاورفل کوئی اس کے مقابلے پر نہیں تھا امریکہ اس کے ساتھ تھا بائیس گھرانے اس کے ساتھ تھے لیکن وہ اس نے اس کو ساتھ جوڑنے کی کوئی کوشش نہیں کی کیونکہ ساتھ جوڑنے کی ہر کوشش کا مطلب یہ تھا کہ اس کا اقتدار ختم ہو جائے گا تو یہ اس لیے ہم اس کو ذمہ دار قرار دیتے ہیں کہ وہ مسئلے جو بے شک ہمارے فور فادرز نے جو مسئلے کھڑے کر دیئے تھے حالانکہ آپ دیکھیں کہ پاکستان کا دوسرا گورنل جنرل ایک بنگالی تھا اس کے بعد جو غلام محمد تھے وہ بھی میرکل بنگالی تھے غلام محمد وہ بہاجر تھے سوروردی صاحب بنگالی تھے سوروردی صاحب بنگالی تھے تو یہ ہمارے اس میں مسلم لیگ میں بھی اور شروع کے تمام لوگوں میں ٹاپ بیوروکریٹس میں بہت کنٹریبوشن تھا ان کا پاکستان بنانے میں بہت کنٹریبوشن تھا حسین شید سوروردی صاحب بہت بڑا نام تھا ان سے تو کلیش تھا لیاکت علی خان کا بھی اور بھی ہمارے لیڈرز کا کہ وہ بنگال کے وزیرعظم تھے پاکستان بننے سے پہلے اور ان کا قد کاٹ بہت بڑا تھا تو ہم بیسیکلی یہاں کے لوگوں کی پولیٹیکل سینس کوئی پولیٹیکل لیڈر اس ایریا پر یہ جو افغانستان کے ساتھ لگتا ہے جہاں پر حملہ آوروں کے اثرات تھے جہاں پر شمال سے آنے والے حملہ آوروں کے اثرات تھے جہاں پانچ دریاء تھے جن کو اپنا پیٹ بھر کے کھانا ملتا تھا اور اس کے علاوہ ان کے بہت زیادہ ان کے بھوک کے بھی اتنے مسائل نہیں تھے ان لوگوں کی پولیٹیکل سینس بنگالیوں سے بہت کم تھی اس لیے آپ دیکھیں سارے بڑے بڑے لیڈر مسلم لیگ بنانے والے وہاں کے لوگ فضل حق و غیرہ تو اس لیے جب انہوں نے ان کا رائٹ نہیں مانا تو آپ دیکھیں کہ وہ پھر ان کے ساتھ کیا ہوا ایوب خان کو اس لیے قرار دیتے ہیں کہ دس سال اس نے وہ پورا نظام حالانکہ آپ کو پتہ ہے شیخ مجیب نے کتنے ہی موقع دیئے اس کے پلٹن میدان والی جو آخری تقریر ہے جس میں پوری دنیا اور خود اس کی اپنی جماعت جیتنے کے بعد جب وہ الیکشن جیت چکا تھا اس کے بعد اس تقریر میں وہ لوگ ویٹ کر رہے تھے کہ آج یہ ازاد ملک کا اعلان کرے اس نے نہیں کیا پوری تقریر گزر گئی یہ اسی طرح ہے کہ ایک سلاب جو ہے اس نے ایک بند ہے وہ سلاب کو روکنے کی طاقت نہیں رکھتا اور سلاب توڑنا چاہتا ہے اس بند کو لیکن ایک بندہ جس نے توڑنا ہے بسکلی آخری تھوڑی مارنی ہے اس نے اس کو پھر پھر روک دے اس نے کہا نہیں میں ابھی بھی یہ چاہتا ہوں کہ ہم نہ آلک ہوں تو بھائی تو بہت ہی ڈینجرس قسم کی باتیں فیصل کر رہے ہو غلط کر رہے ہو نہیں نہیں غلط صحیح تو وہ لوگ فیصلہ کریں گے جو دیکھ رہے ہیں مگر یہ بتائیں بھٹو دور میں آ جاتے ہیں تو اس وقت تو پھر کوئی ایک الیکٹڈ حکومت تھی چلیں شیخ مجیب الرحمان مجورٹی لے کے گئے مگر وہ تو لیدہ ہو گئے اب بھٹو دور کے اندر ایک الیکٹڈ حکومت تو تھی جس کے پاس ایک پاپلر منڈیٹ تھا تو اس پیریٹ کے اندر کو آپ کس طرح اسیس کرتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی ڈیموکرائٹک ڈیویلپمنٹ ہوئی آئین بھی بنا فور انسٹنس بہت بڑا کارنامہ تھا یہ بھٹو کا جس پہ کوئی شک نہیں آپ دیکھیں چھبیس سال بعد پاکستان کا آئین بنا اور اس وقت بنا جب ہم نے اکثریت کو اپنے سے الگ کر دیا اس وقت بنا تو یہ ایک کارنامہ تھا کیونکہ اس سے پہلے تین دفعہ بڑی کوشش ہوئی اور وہ ہر کوشش ناکام ہوئی جو کہ انڈیا تیسرے سال میں دو سال بعد مکمل کر چکا تھا ہم نے چھبیس سال بعد ملک توڑنے کے بعد کیا یہ بہت بڑی پاکستان کی تاریخ میں پاکستان بننے کے بعد اگر سب سے بڑی کامیابی ہے تو آئین کا بننا ہے اگر آپ آئین کی کوپی اٹھا لیں تو this is پاکستان آئین ہے تو پاکستان ہے آپ آئین کو سائیڈ پہ کر دیں تو ایک بلوچستان ہے ایک کے پی کے ہے ایک پنجاب ہے ایک سندھ ہے ایک کشمیر ہے پاکستان اس میں کہا ہے لیکن جیسے ہی آپ امرانی معاہدہ ان سب اکائیوں کا ایک ایگریمنٹ یہ ہمارا ایگریمنٹ ہے آئین آئین کو آپ ہاتھ میں پکڑتے ہیں now this is پاکستان یہ اتنا بڑا کارنامہ ہے اگر آج آپ کو نہیں آئی سمجھ تو یہ اصل میں وہ ایک حضم کرنے والی بات ہے ہمیں بھی بڑی دیر بعد آئی تھی ہمیں بھی لوگ اس طرح یہ بات کہا کرتے ہیں ہمیں گئے یہ اس کا کیا مطلب پاکستان تو ہے لیکن ایگریمنٹ کے بغیر یہ نہیں ہے ایگریمنٹ ہے تو یہ ملک ہے جس کو ہم پولیٹیکل سائنس میں سوشل کانٹریکٹ تو بات یہ ہے کہ یہ ان کا سب سے بڑا کارنامہ تھا لیکن ان کی ایک بہت بڑی گلتی بھی تھی کہ ان کو ایک گولڈن چانس ملا کہ پاکستان بننے کے بعد پہلا چانس کہ جتنی عوام ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں ایک خوف کہ ہم ٹوٹ گئے ہیں کہیں دوبارہ نہ ٹوٹ جائیں اس خوف نے ان کو بھٹو صاحب کے آگے بھی ڈال دیا سار آپ بتائیں کیا کرنا ہے اب اس ملک کو نہیں ہم نے ٹوٹنے دینا اس کے بعد فوج میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں وہ طاقت بھی نہیں تھی کہ وہ ان کو روک سکیں تو بھٹو نے پھر ایک زیادتی کی وہ کیا تھی وہ یہی تھی جو ون سٹرونگ مین کہ میں حل کروں گا بلوجستان میں جو انہوں نے آپریشن کیا اس کے بعد جو انہوں نے میڈیا کے ساتھ کیا لوگوں کو ماراباد میں بھٹو دور کے بعد جیالوں کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کے قریب قریب بھٹو نے بھی اپنے دور میں صافیوں کے ساتھ اور اپنے مخالفین کے ساتھ یہ سب کچھ کیا ایک ایسا موقع ملا ہو اس کو کہ وہ پاکستان کو ڈیموکریٹک پاتھ پر ڈال دیں جو کہ انہوں نے آئین بنا کر کوشش کی لیکن پتہ نہیں انہوں میں میں آج تک یہ سوال کو نہیں حل کر پایا کہ جب اتنا بڑا موقع مل گیا ان کو تو انہوں نے ایک اپنی ذاتی ڈکٹیٹرشپ قائم کرنے کی کوشش کیوں کی اگر آپ جانتے ہیں کہ اگر ان کو پھانسی دے کہ ایک غلط ظلم کر کے ان کو مارا نہ جاتا تو آج ہم انہیں کسی اور طریقے سے ڈفائن کر رہے ہوتے ہیں ان کے کارنامے بھی ہیں جیسے میں نے سٹارٹ میں کہا کہ ہم ارستو کو ابراہم لنکن کو تمام دنیا کی ایون گاندی کو ہم کرٹیک کرتے وقت ان کی غلطیاں بھی پتائیں گے یہ اس کا مطلب نہیں ہے کہ ہم ان کی ویلیو کم کر رہے ہیں لیکن یہ ان کی غلطیاں ہیں تو نیپ جے یو آئی کی گورنمنٹ کو انہوں نے ڈسمس کیا جس کے بعد پھر نیو ایف پی میں گورنمنٹ نے بھی ریزائن کیا اس کی وجہ سے ایک فیڈریشن کا کرائسس پیدا ہوا ایون الیکشن میں جو تھوڑی سی رگنگ انہوں نے کی وہ جو اپنے مخالفوں کو گرفتار کر لیا اس کے ضرورت کیا تھے تو یہ جو انہوں نے عمل کیا اور اس کے نتیجے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ فیڈریشن کمزور ہوئی بھٹو خود کمزور بھٹو کی اپنی جو سٹرنٹس ہی وہ کمزور ہوئی کیونکہ فیڈریشن کمزور ہوئی آئین کمزور ہوا اس کے نتیجے میں پھر دوبارہ سے پاکستان کے اندر ایک مارشلالہ کا اس کو آپ کیسے ایسیس کرتے ہیں جو 1977 کے بعد جو جاولہ کا مارشلالہ یہ وہ دور تھا جب کہ پاکستان میں جب آئین آئین بن گیا تھا لیکن ابھی جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے ابھی بھی ان کو لگ رہا تھا کہ جنہوں نے آئین بنایا تھا ان کو تو پتا تھا اسٹیبلشمنٹ کے سامنے آئین کی کوئی اہمیت نہیں تھی کیونکہ سٹرنگ مین کو آپ نے نیچے کر دیا تھا اور ایک ڈیموکریٹک پروسس کو پر لانے کی کوشش کر رہے تھے اس وقت مسئلہ یہ تھا سب سے بڑا جو اس وقت ہمارے ایک اور زیراعظم نواز شریف کے ساتھ بھی سٹارٹ میں ہوا اس میں 90ز میں کہ میں اپنی مرضی کا آرمی چیف لے کیا ہوں گا بھٹو صاحب نے بھی اگزیکٹلی یہی غلطی کی زیال حق جو تھے ان کے جو جو کلیگز ہیں انہوں نے کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ جب یہ یہ ٹریننگ کیا کیا کرتے تھے تو یہ اتنی لو پرسنیلٹی تھے کہ ہم ان کو چبریز کہا کرتے تھے اور ان کا ہر شخص کے یہ جوتے اپنے کمرے میں اپنے رومیٹس کے جوتے پالش کرتے تھے ان کے کپڑے استری کرتے تھے ان کے خوش آمند کا کوئی موقع چھوڑتے نہیں تھے کیونکہ ایسا بیگراؤنڈ تھا اور ایسے جگہ سے آئے تھے کہ جہاں سے ان کو ہر وقت ویلیڈیشن چاہیے تھی کنفرمیشن چاہیے تھی کہ یار میں ایک اچھا انسان ہوں روز صبح اڑتے تھے ان کو پھر کنفرمیشن چاہیے ہوتی کہ نہیں میں ایک اچھا انسان ہوں تو وہ اپنے آپ کو اس کنفرمیشن کے لیے روز اس طرح کے کام کرتے تھے ہر شخص کی تعریف بھٹو کے تو آپ کو بتا ہے تسمیح تک کہتے تھے کہ میں سر ان کو باندھو کیسے باندھو تو وہ جو ہے اس حد تک تھے تو انہوں نے بھٹو صاحب نے سمجھا بس یہ آرمی چیف میرا ہے یہ آرمی چیف میرا ہے لیکن جب آرمی چیف بن جاتا ہے تو پھر وہ کسی قبلی ہوتا ہے وہ پھر سب سے پہلے اپنا ہوتا ہے کیونکہ وہ اس نے اس فیملی کو پروٹیکٹ کرنا ہے اور اس فیملی کو لیڈ کرنا ہے جو اس کی ہے اور وہ کیا ہے وہ ملٹری ہے ظاہر ہے جب پاکستان بنا پاکستان کے اوپر ایک ایسا بھاری یہ اگر فرض کریں آپ کو یونیورسٹری آتے ہوئے بہت بھاری بستہ دیت آپ کے اوپر ڈال دیا جائے اور پیدل آپ نے آپ نے جانا ہو تو آپ کے پہلی پریورٹی کیا ہوگی یعنی کسی طرح بستہ گرنا جائے ہمارا تو انڈیا کے دیس پر بہت چھوٹا تھا لیکن پتہ نہیں کیوں فورٹی پرسنٹ ہمیں نیوی اور ٹونٹی پرسنٹ ہمیں ائر فورس دے دی گئی تھرٹی پرسنٹ آرمی فورٹی پرسنٹ نیوی اور تھرٹی پرسنٹ ٹونٹی پرسنٹ ائر فورس لیکن ہمیں رسورسز کتنے کتنے ملے سیونٹین پرسنٹ پہلے دن ہی یہ مسئلہ ہو گیا کہ یار اتنا بڑا بوجھ اور اتنے تھوڑے رسورسز تو یہ جو تھے نا یہ رسورسز کی جنگ ہے کہ اوور سائزڈ ملٹری کو ہر آرمی چیف کے سامنے یہ بسلا ہوتا ہے جیسے ہی وہ آرمی چیف بنتا ہے اس کو پتہ لگتا ہے میری اتنی بڑی فیملی اب میں اس کو چلا ہوں کیسے اب وہ اس کو چلانے کے لیے اس کو ہر صورت عوام کے اوپر حکومت میں سے حصہ چاہیے یہی مسئلہ ہر آرمی چیف کے ساتھ ہوتا ہے زیادہ مسئلہ یہ اس لیے ہوا کہ دنیا میں اس وقت میں بہت بڑا شفٹ آرہا تھا بہت بڑا شفٹ جنگ ہو رہی تھی کولڈ وار میں ہمارے ہمسائے میں افغانستان میں اور وہ اس میں پاکستان پوری طرح شامل تھا اس میں کسی بھی وقت آپ نے سوویت روس کو کے مقابلے میں امریکہ کے ساتھ مل کے اس کو اگر آپ گراتے ہیں تو امریکہ آپ کو ویلیڈیٹ کرے گا تو بھٹو صاحب کو اپنا اقتدار نظر آرہا تھا کہ اگر میں اور اور میں نے رہنا ہے تو میں اب امریکہ کے بھی اس طرح سے سپورٹ سپورٹ لوں گا اور میں اس کو سٹرونگ مین کا طور پر چل سکتا ہوں اور جیسے اس نے آئین توڑا کیونکہ پہلی دفعہ دفعہ ٹوٹا تھا تو اس کو یوں لگتا تھا جو آرٹیکل چھے لکھا ہوا ہے واقعی مجھے پھانسی دی دی جائے گی اگر میں نے آج اس کو ریسٹور کر دیا یا اس کو صدا زیاد کو لگتا تھا ہاں زیاد کو زیاد کو لگتا تھا زیاد کے تو انٹریوز ہیں کہ قبر ایک ہے بندے دو ہیں یا میں مروں گا یا بھٹو مرے گا ہوئے 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 تو وہ اس کو اس نے پھر ظاہر ہے وہ پھر بھٹو کو مار سکتا تھا اس نے مار دیا اوف یہ تو بڑی آپ نے پریشان ہو پسینے میرے چھوٹنے شروع ہو گئے ہیں بہت آپ نے امپورٹن باتیں کی ہیں اور بڑی اہم باتیں مشرف کا پریر وہ تو کچھ بہتر تھا کہ نہیں کہیں تو بخش دو یار اگر میں آپ سے پوچھوں آپ اپنے ذہن میں سوچے ہیں کہ پاکستان کو بننے کے بعد سب سے بڑا ایونٹ آپ کے خیال میں کون سا آیا آئین بننے کے علاوہ تو آپ کے ذہن میں مختلف آئیں گے میں آپ کو بتاتا ہوں میرے خیال میں میرا خیال یہ ہے پاکستان کے جو سب سے بڑے مسئلے ہیں پہلا تو اوور سائزڈ منٹری اپنے تھریٹ سے بڑی فوج نمبر ٹو یہ کہ ہم نے قرارداد مقاصد کے ذریعے مذہبی ایلیمنٹ کو اتنا زیادہ داخل کر دیا ہے کہ آپ ان کے مرضی کے بغیر کوئی بڑا سٹیپ نہیں لے سکتے لیکن ایک اور بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے سب سے بڑے ہمسائیوں کے ساتھ مستقل دشمنی رکھی ہوئی ہے اور یہ دشمنیوں بقاعدہ سکھاتے ہیں آپ میں سے یقینہ بہت سے لوگ پاکستان سے باہر گئے ہوں گے پاکستانی اور انڈین دنیا میں کہیں بھی ملیں وہ دوست ہوتے ہیں سوائے اپنے بورڈر کے سوائے اپنے بورڈر کے وہ دنیا میں ہر جگہ ساتھ ہوتے ہیں وہ کٹھے ملتے ہیں بیٹھتے ہیں گپ شپ کرتے ہیں جا کے دیکھتے ہیں انڈین ریسٹورنٹ پاکستانی یہاں نہیں ہے باقاعدہ بچپن سے سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے ان سے نفرت کرنی تو یہ مسئلہ جس دن پاکستان میں ان میں سے تینوں مسئلے حل ہونا شروع ہوں گے یہ سٹارٹ ہوگا میرا خیال ہے کہ جس دن آپ انڈیا سے نورملائز ہونا شروع کریں گے تو اب تب یہ مسئلہ حل ہوگا ہمارے لیڈرشپ ہمارے لوگوں کی عام لوگوں کی جہالت پر کھیلتی ہے جہالت پر اپنی لیڈرشپ کھڑی کرتی ہے جہالت کیسے وہ یہ بتاتے ہیں کہ ہمارا ایک ڈسپیوٹڈ پارٹ ہے جس جب تک وہ حل نہیں ہوگا ہم انڈیا سے دوست ہی نہیں کر سکتے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ دنیا میں شاید ہی کوئی ملک ہو جس کا اپنے ہمسائیوں کے ساتھ کوئی ڈسپیوٹڈ پارٹ نہ ہو شاید ہی کوئی ملک ہو بڑے بڑے ملکوں سے لے کے پاورفل ملکوں سے لے کے رشیا سے زیادہ تگڑے ہیں جپان کے پاس اس کا ایک جزیرہ ہے تائیوان کا اپنا مسئلہ چل رہا ہے تائیوان پورا ملک ہے جو کہ چائنہ سے ڈسپیوٹڈ ہے بعد یہ کہ ہر ملک کا ہے لیکن لوگ اس مسئلے کو اپنی دونوں ٹانگوں سے باندھ کے کھڑے نہیں ہو جاتے وہ چلتے رہتے ہیں کہ اس مسئلے کو بھی حل کریں گے لیکن ہم آگے بھی بڑھیں گے ہم ہماری اسٹیبلشمنٹ نے اور اشرافیہ نے عوام کی اس جہالت سے کہ ان کو یہ نہیں بتا کہ دنیا کے ہر ملک کا کوئی نہ کوئی ڈسپیوٹڈ بسلا ہے انہوں نے اس مسئلے کو بنیاد بنا کر اپنی اجارہ داری کی ہوئے آپ دیکھیں نا پاکستان میں کبھی ایک ڈیٹا لیک نہیں ہوگا کہ کتنے بیوروکریٹس کی کتنے جنرلز کے فیملیز کینیڈا میں مگریشن لے چکی ہیں جب سے پاکستان منا ہے اگر یہ کبھی ہو تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ سارے لوگوں نے اپنے اپنے جزیرے بنائے ہوئے ہیں خوشی کے مختلف جگہ ہے جنتیں بنائے ہوئے ہیں اور ہمیں یہاں پر روز انٹی امریکہ انٹی انڈیا انٹی اسرائیل یہ ہمیں نہ رہے ہیں کیوں؟ کیونکہ اس پر ان کی ایکانومی چلتی ہے اس پر ان کی ایکانومی ہے اچھا میں یہ بات بات کرنا چاہا رہا ہوں کہ یہ جو مشرف کا دور تھا اس کا سوال ہوا تھا میں اس کی طرف آ رہا ہوں کہ یہ جو نفرت ہے اور یہ جو ہمارا مسئلہ ہے یہ تب حل ہوگا جب آپ انڈیا سے نورملائز کرنا شروع کریں گے اور اس بات کو ذہنوں سے نکال لیں گے کہ کشمیر جب تک آئے گا نہیں ہم نہیں مانتے اچھا ایک موقع آیا کہ جب یہ نورملائز اتنی زیادہ ہو گئی کہ جو سب سے پاکستان میں بڑا نارا تھا کہ انڈیا نے پاکستان کو تسلیم ہی نہیں کیا واج پائی ان کا ہارڈ لائنر بی جے پی وہ پاکستان آیا منارے پاکستان آیا جہاں قرارداد باہت وہاں اس سے بڑا ثبوت نہیں ہو سکتا کہ ہم پاکستان کو تسلیم کرتے ہیں اور لاہور ڈیکلیریشن سائیں لاہور یہ پاکستان بننے کے بعد سب سے بڑا آج تک پاکستان کی کامیابی میرے خیال میں لیکن جب یہ ہو رہا تھا پاکستان کے سیاسی لوگ یہ کر رہے تھے تو جنرل مشرف جنرل محمود جنرل عزیز جنرل عثمانی یہ لوگ وہاں پر کارگل پر چڑھ کے ایک ایسا ایڈوینچر کر رہے تھے جس میں یہ پھر فیل ہوئے لوجسٹک نہ ان کے پاس بنگلہ دیش میں تھیں نہ یہاں تھیں چھوٹی سی رسی کو کھینچ کھینچ کہ انہوں نے بہت نمبہ کر دیا تھا جب ایک سائیڈ سے چھوٹی تو زور سے ان کو لگی پھر انہوں نے کہا اب ہم کس کے ساتھ الزام دیں کس کے ساتھ جو جنرل شرف کا مارشاللہ تھا وہ بیسیکلی وہی مارشاللہ تھا جو زیاء الحق کا اپنی گردن بچانے کے لیے تھا کہ قبر ایک ہے بندے دو ہیں اب بھی یہی تھا کہ اگر یہ سیسی حکومت رہ گئی اور مضبوط ہو گئی تو یہ کارگل کا فیل ایڈ جو ہے ایڈوینچر اس کا ٹرائل ہوگا جب ٹرائل ہوگا تو پتہ لگے گا کہ وہاں پر نورڈن انفینٹری جو اور جو جو اس وقت پھر انہوں نے فوج میں زم کر لی ہے جو ادھر آپ کے سکردو غیرہ میں ہوتی ہے یہ جو ہے یہ ان کو مروایا گیا ہے جھوٹ بول کر کہ ہم یہاں پر قبضہ کر لیں گے جبکہ آپ قبضہ نہیں کر سکتے تھے ائر فورس سے آپ کی پلاننگ نہیں تھی آپ کی آپ اپنی اپنی سیاسی قیادت سے آپ کا مشورہ نہیں تھا سارے ایک پیج پر آکے حملہ نہیں کر رہے تھے تو جو سازش یہ بات تو سازش ہے نا کہ آپ اپنے وزیراعظم اپنے ائر فورس کے آج کل ائر فورس کے بغیر کون سی جنگ ہے ویسے بھی آپ نے آپ نے 20% جو ائر فورس لی تھی آپ نے سوچا ہوگا 20% کے مشورہ کریں تو وہ اس سے بھی مشورہ نہیں کیا یہی بات ہوئی کہ جب یہ فس گئے اور ائر فورس کو کہا گیا کہ آپ اٹیک کریں کیونکہ انڈیا آپ اپنی ائر فورس لے اس نے انہوں نے انکار کر ہم کیسے کریں ہم سے تو پلاننگ ہی نہیں کی گئی تو اس فیل یہ ڈاکومنٹڈ چیزیں ہیں ایک سے زیادہ لوگوں نے آپ دیکھیں نا شریم زاری پیٹی میں ہیں اور جو ہیں ان کے وزیر خارجہ جو تھے نوازشنیف کے کیا نام نام ان کا ستار ان کا پورا نام کیا ہے عبدالستار جو انہوں نے دونوں نے بک لکھی ہے اور دونوں نے یہ بال دکھی ہے میں آپ کو بتاہ رہا ہوں کہ ائر فورس نے انکار کیا ہاں ایک نے نہیں ایک جگہ نہیں درجنوں جگہ پر کارگل ٹوکو ہے بک ابھی آئی ہے اس میں اس پہ میں نے ایک بڑی شاندار ڈاکومنٹری ہماری ٹیم نے بنائی ہے آپ ضرور دیکھئے گا چار پانچ پارٹ میں کارگل کیسے ہوا تو بیسیکلی وہ اپنی گردن بچانے کے لیے تھا اور اتنا فیل ایڈونچر اور ایک ہی وہی مسئلہ لوجسٹک نہیں تھے لوجسٹک بھئی کس طرح ہوں گے اٹھالیس ہزار لوگ مرے ہیں دونوں طرف اور دنیا کی جنگوں کی اسٹری میں یہ کوئی ڈیٹس نہیں ہے دونوں طرف کی بات کر رہا ہوں پاکستان بھی انڈیا بھی اور پارٹیشن میں دو لاکھ سے لے کے دو ملین تک لوگ مارے گئے ان سارے ایڈونچرز کا خاتمے کا جو دن تھا وہ وہ تھا جب واجپائی لاہور آئے تھے اور اس دن ہم نورمالائز کر سکتے تو آج بچوں آپ لوگوں میں سے کہی اس وقت شاید پیدا بھی نہ ہوں یا بہت چھوٹے ہوں آج آپ کو اور پاکستان ملتا لیکن اس وقت نہ صرف ملٹری نے وہاں کو کیا ہوا تھا سڑکوں پر انہوں نے مذہبی لوگوں کو انہوں نے انہوں نے نکالا ہوا تھا ہم نارے پاکستان کے پاس جماعت سلامی کا پتھراؤ والا زبردست مظاہرہ تھا انسو گیز تھی اس کے باوجود واجپائی اور جہاں سے ہمارا ہمارے دونوں نے اس پریشر کے باوجود اکٹھے ہو کے یہ شو کیا کہ ہم اپنے دونوں ملکوں کو نفرت سے نکال لیں گے لیکن اس کے بعد پور فیصل آپ نے تو بہت سارے جو ہمارے پری کنسیو نوشنز ہیں ان کو بڑا بری طرح سے چیلنج کیا ہے اور ایسے کرتے ہیں کہ اب سٹودنٹس کو بھی موقع دیتے ہیں کہ آپ سے سوال کیے جا سکیں میں تو بڑا پرشان ہوں ہم بھی سوال کر سکتے ہیں آپ بھی سوال کر سکتے ہیں بات بارہال تنکیو فور یور کیندید آنسٹی اور بلنٹنس اور کھری کھری آپ نے باتیں سنائی چاہے ہم اس سے اتفاق کریں نہ کریں مگر بارہال آپ نے کوئی ڈپلومیسی لگی لپٹی نہیں کی یہ ظلم ہو گا اس ملک سے اگر ڈپلومیسی جو کرتا ہے اس وقت جو آپ کو یہ بات کہتا ہے بڑے زبردست لوگ ہیں ہم بہت اچھے ہم میں کوئی غلطی نہیں ہے ہمارے خلافز وہ آپ کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے آپ کے ساتھ جھوٹ بول رہا ہے وہ آپ کا خیر کا نہیں ہے بھائی صاحب وہ نا انیس سو اکتر سے لے کر کارگل تک کا جو نا کالا چھتا جو وہ کھل گیا بھائی صاحب جس طرح مواج تھا نا بھائی اور جو باتیں سنائی ہیں کچھ رکھا نہیں بیچ میں ہوتا نہیں کوئی کولا رکھنا وہ نہیں رکھا ساری باتیں کھری کھری بھائی سنائی ہیں اور شکر ہے بھائی صاحب کوئی تو ہسٹری صحیح بتا رہا ہے خدا کا شکر کرو بھائی ہمیں بھی پتہ چلا رہی ہے بھائی صاحب کوئی تو پاکستان میں بھی سچا آدمی ہے جو سچائی کو مانتا ہے اور پھر اس پلیٹ فارم پر آ کر سچ بولتا ہے اور اوپر سے بڑا سچ جو ہے نا کہ ابھی تک زندہ ہے اور ہم بھی زندہ ہے خشی والی بات تو یہ بڑی بات تو باقی بھائی صاحب جس طرح ہوا ہے کہ جو پاسٹ میں ہوا وہ بھی آرمی کی وجہ سے ہوا زیاہ کی وجہ سے ہوا اور یو زیاہ زیاہ کی وجہ سے ہوا بھائی صاحب پاسٹ تو پاسٹ جو سچر میں ہونے والا ہے جو آج تک کوئی کوئی تبدیلی نہیں آئی کوئی فرقی نہیں پڑا کوئی کچھ بھی نہیں ہوا پہلے آرمی کو گالی نگلتی تھی اب آرمی کو گالی نگلتی ہے شریعان یہ ہے کہ تھوڑا سا بردہ اٹھ گیا ہے پبلک بھائی سیکھ رہی ہے پبلک بھائی سیکھ رہی ہے پبلک کو پتا چل رہا ہے کہ کون سا چورن کھا رہے ہیں چورن پہ چل رہا ہے پاکستانی یہ کس طرح بیو کو بناتے ہیں اپنی حوام کو کس طرح ہونا اوہ یار دیکھو اچھا ہمارے ذہن میں بھائی ساہب آج تک ہمیس بات کا پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمارے کسی سیاسی لیڈر نے انڈیا کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کی کوشش دواشرین نے کیے تھے وہ بھائی ساہب بھی کیے تھے وہ بھائی ساہب وہ بھی آرمی کو چوب رہا تھا انہیں پتہ تھا کہ ان کے تعلقات بہتر ہوگا موڈی جی کو بھی بلایا تھا موڈی جی کو بھی بلایا تھا وہ چاہتے تھے کہ انڈیا کے ساتھ رلیشن اچھے ہو کیونکہ بھائی ساہب جب تک انڈیا کے ساتھ رلیشن اچھے نہیں ہوگئے بھائی ساہب ایتنا بڑا دشمنٹ پالنا کرے احسان کام بھائی ساہب امریکہ چائنا ساؤتی ملک یہ کب سے کب سے دے رہے ہیں ان ان کو یوٹی نہیں رہے ہیں یہ سارے ہٹ جائیں صرف انڈیا کے ساتھ تلوگات بہتر ہو جائیں تو پاکستان بھائی اپنے وہ جو اتنا زیادہ بجٹ ہمارا جاتا ہے اور لوگ جو چورن کھاتے ہیں اس کی ہمیں ضرورت ہی نہیں رہے گی وہ چورن جو کھاتے ہیں اس کی بجائے اسم کول کا چھلکہ کھانا تو وہ اچھا بھائی میدہ تو درست رہے گا چورن سے زیادہ خراب ہی ہوتا ہے اور آج تک خراب ہی کر رہے ہیں موشن لگے پڑھیں در تو کدھر نکل گیا بھائی تھڑا تا جذبات میں تو جس طرح زیادہ صاحب نے اپنی جان بچانے کے لیے ایک کی گردن تو جائے گی جان بالکل اس میں کوئی دوری رہے نہیں ہے بھائی صاحب انہوں نے بھٹوں کی قربانی دے دی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا بھائی صاحب ایک رات کے لیے صرف قانون بنایا گیا ایک رات کے لیے ایک اس بندے کو فانسی دی گئی اور اس کا حق بھی بنتا تھا پالا تھا اس نے اپنے جوتوں کے تسمیں پالیش بھی کراواتا تھا تسمیں بھی بناواتا تھا تو اس نے بھائی سے فانسی دے رہی تھی اس کا حق بنتا تھا اور مشرف صاحب کے جہاز کے اندر شکر آلیا رہا ہے جیسے کو تیسا ظلم کرو گے تو بھائی صاحب ظلم کا بدلہ ظلم ہی ملے گا اور اوپر سے بھائی صاحب ایک رات کے لیے قانون بنانا ایک بندے پاکستان کی اتنی بڑی شخصیات کو فانسی دینا اور صبح دن چڑھنے سے پہلے بھائیو قانون پھر ختم کر دینا سب سے بڑی سردہ ہی ملتی ہے بھائی بھوٹنے تو ان کو پڑھتا ہی ہے ہاں پیچھے سے نواز نواز نے نے بھائی غطہ رہی ہی لکھ کر دے دیا کہ ہم جنگ ہار گئے یہ جنگ پڑھا جاتا ہے سناتے ہیں لوگ ارمی کے کچھ بندے بھی جھولٹ بولتے ہیں اور آج ہمارے ارمی کے بندے سے بات جب ہو رہی تھی تو وہ کہتا ہے میں ارمی میں ہوں میں خود جو ہمارے جنرل ان کو گالیاں نکالتا ہوں کہ انہوں نے غلط کیا ہے کارگل بارا وہ غلط ہوا تھا اور جو دوسرا آپ کے پاس ایک پروپر پلیننگ ہی نہیں ہے اور ضرورت کیا تھی جب بھائی ان کے مطلب کے وہ تعلقات بہتر کرنے کے لیے آپ کو آپ کے ملک کو تسلیم کرنے کے لیے اس بات کا ثبوت دینے کے لیے آپ کے ملک میں آئے ہوئے ہیں بجائے ان کی رسپیکٹ کرنے کے آپ نے ان پر اللہ بھولی ہے اپنی ختم ہو جاتی نا اپنی اپنا ہم کا میشن جو تھا ساری زندگی بیٹھ کے کھانے کا آرمی کا وہ ختم ہو جاتا اگر یہ ایک ساتھ ہمارے میں تعلقات اچھے ہوگے تو آرمی کھائے گی کہاں سے آرمی کی ضرورت نہیں پڑے گی ہماری کس طرح جنگ دنیا میں اب ہے ضرورت افغانستان سے بھی جانت ہوگی تھوڑی سی آرمی 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 جانتے ہیں مویدے نہیں کرتے ہیں وہ کرتے ہیں ایک دن کرتے ہیں مویدہ تو دوسرے دن ٹوٹ جاتا ہے جس طرح ایک دن قنون بناتے دوسرے دن قنون توڑ جاتے ہیں مویدے بھی ٹوٹ جاتے ہیں لیکن ایک اور بات ہے پتارک میں جو پلیسی ہے نا ہمارے گمرانہ کی اور اسٹیبلشمنٹ کی وہ کمال کی ہے ایک ہسٹری غلط بتا رہے ہیں اور ایک نارج نہیں دے رہے ہیں یہ پلیسی ان کی کاملہ بھی 75 سال نیسے تنہی گزار دی ہے بھائی تنہی ان کا بجل کر رہے ہیں اس پلیسی کی وجہ سے تو وہ خام پر لگایا ہے نہ ان کو سیدھی چیز بتا لیے اور بچوں چھوٹے چھوٹے بچوں کے دماغ میں زہر بڑھتے ہیں نفرت بڑھتے ہیں انڈیا کے خلاف بڑھتے ہیں اسرائیل کے خلاف بڑھتے ہیں بھائی صاحب یہ دور کس میں جا رہے ہیں سیکھنے کا ٹائم ہے کسی سے بھی سیکھو علم تو بھائی دشمن سے بھی ملے اس سے بھی لے لینا چاہیے اور اسلام اسلام کے اس چیز کی بھائی صاحب اسلام میں آپ جانتے ہیں پڑوسیوں کے کتنے حقوق ہیں حقوق ہوتے ہیں بھائی انہوں نے کوئی ایک بھی پڑوسیوں کا حقوق ادا گیا ہے اپنوں کے حقوق تو اسالے دیتے نہیں وہ اپنے بھائی اسلام اسلام جو کرتے ہیں وہ بھائی اپنے درمکے دیتے نہیں یہ اپنے بلوچستان والے درمکے نہیں دیتے یہ اپنے کشمیریوں سے دیتے ہیں اور ہم تو بھائی اور بھی اپنے پجابی بھائی جس کو بلتے پجاب بھائی پاکستان ہے ہمیں تو بھائی کچھ نہیں ملتا دوسروں کو کیا گھنڈہ دیں گے بھائی بھائی بچے ساری تنی خراب ہے ایک آدھا بندہ بھی نہیں ٹھیک ہے ہاں یہ دال نہیں جس سے امید لگائی جاتا ہے ساری دال ہی کالی ہے یہ میں کہتا ہوں کچھ اور ہی پکار ہے کھچڑی ہوتی ہے جیب و گریب ہی بھائی صاحب بھائی صاحب اس ملک کا کچھ نہیں ہو سکتا اور یقین ملے کہ وہ جس طرح بھٹو پاورفل تھے اور پاورفل ہونے کے باوجود بھی وہ قرون کو صحیح سے لاغو نہیں کر سکے بس اگر وہ طورہ تا حمد دکھاتے ہیں بگا تو طرف اقتابی شروع میں انڈیا نے دو سال کے اندر وہ اپنا کانسٹیٹویشن بنا لیا تھا ہمارے کو چھتیس سال لگے بنانے میں وہ تب بھی جگیرانہ نظامی تھا انڈیا بڑا فرق برہی کہنا اس فرق کو مٹا نہیں سکتے آپ پہلے ہم بولتے تھے مگر ہم سے پچاس سال آگے اب ہم یہ بول سکتے ہیں وہ ہم سے سو سال آگے انڈیا ہم سے پچاس سال آگے نکل چکتے ہیں انڈیا ہم سے دو سو سال آگے پچاس پچوس کی بات ہے پاکستان میں ہے ہی کیا پاکستان میں کیا ہے بھئی کرزے ہیں کرزے ہیں یہ تو پانچ سو سال میں نہیں اترنے آنے والے کچھ سالوں میں اور چڑ جائنے ہیں یہ پاکستان سالوں میں بھی جائن تا بھی نہیں اترنے والے تو بھائی صاحب یہ نا جب تک انڈیا کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں ہوں گے نا تب تک پاکستان اوپر کبھی اٹھ نہیں سکتا اور یہ نفرت جو ہے نا کسی طریقے ختم ہونی چاہیے پاکستان کے لیڈروں کو اب سمجھ جانا چاہیے کہ یہ جو ہے بھائی صاحب ان تلوں میں اب تیل نہیں اور ان کو سمجھ ہے اگر وہ اس طرح کرنا چھوڑ دے تو ان کی دکانیں بند ہو جائے گی بھائی لوگ اب آپ کو اٹھنا پڑے گے اور بھائی یہ جہاں پڑے لکھے ان کو جوتے پڑے لکھے خود ہی تو کہہ رہا ہے کہ پڑے لکھے لوگ بھی ہم سے بیعث میں شروع ہو جاتے ہیں جو بلتا ہے ان کے بھائی صاحب بیعث پڑے لکھے میرے سے بیعث کرتے ہیں کہتے ہیں تو ہندو ہو گیا ہے تو ایمان سے خرج ہو گیا ہے تو انٹی پاکستان ہو گیا ہے بھائی صاحب چاہیے بول نہیں چاہیے بھائی سچ کڑوا ہوتا ہے بھائی سچ جو ہے وہ کڑوا ہوتا ہے اور سچی بات جو ہے نا وہ کسی کو بھی عظم نہیں ہوگی اصل میں پتا کیا بھائی ایک پچھتر سال سے جھوٹ سنتے آ رہے ہیں اس کو جو ہے نا وہ سچائی جو ہے نا اس کو جو نا وہ مان پانا تسلیم کرنا نا بڑا مشکل ہوتا ہے اس کے لئے بڑا تھوڑا دا تھوڑا دا ہمت تب جا کے وہ تسلیم ہوگی یہ حالات ایسے ہو چکے ہیں کہ آنکھوں دیکھا ہار ہی بندے نہیں دیکھ رہے ہیں آڑیا لیکھا نہیں اور اکھان صاحب کی یہ جو اسلام کا چورن دیتے ہیں بولن کے دے کہیں کہ یہ کل وہ نعرہ لگائے گا پھر اس کے پیچھے لگ جائیں گے یہ اسلام کا پرچار کرنے والا ہے یہ اسلام کا نعرہ بلاند کرنے والا ہے بھائی صاحب کس لائن پر چڑے چورن دے رہا ہے سمجھ آپ صحیح بہت ہے تو بھائی صاحب ٹھیک ہے بڑی ہی بڑیا ویڈیو اور بھی ان کی ویڈیوز ہیں کافی جو ہیسٹری کے لیٹڈ ہیں کافی کچھ بھائی صاحب سیکھنے کو ملتا ہے اور قسم سے ہمارا دماغ پھڑتا ہے اور کھنایا ہے اور ایسی ویڈیو جو ہے ہمیں بھی کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اور میں یہ جو چیزیں آج ہم مان رہے ہیں بہت عرصہ پہلے جو انڈیاں ہم سے بھول رہے ہیں کافی انڈیاں بھائی ہیں اسے بھارت نہیں مانڈ جو ہے تسلیم نہیں کرتا تسلیم بھی نہیں کرتا اگر وہ ہمیں اس لئے کیسٹری بتائیں تو ہمیں تسلیم نہیں کرتا ہمارے خود کے ہمیں بتا رہے ہیں ہمیں کچھ نہ کچھ رکھا رہے ہیں تو ٹھیک ہے بھائی صاحب اپنی لئے ضرور بتائیے کومنٹ سیکشن میں ملتے نہیں امریک صاحب تب تک لے اجازت دیں اللہ حافظ